اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کریمہ قصدہ شاد اور آباد رکھے اپنی رحمتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج نا ویدر بہت ہی خوبصورت تھا آپ کو نظر آرہا ہے چمکتی بھی پیاری سی دھوک اور اس کے ساتھ بڑی پیاری سی تھنڈی تھنڈی سی ہوا تو اس میں دل کہاں گتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں تو میرا دل کیا تھا کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آؤٹنگ کے لیے باہر چلی جاؤں تو میں نے کہا گوڑیا سے کہ گوڑیا چلو ہم باہر چلتے ہیں آئس کریم کے لیے لیکن گوڑیا کی پسند دیدہ آئس کریم میں لے گی اس کو میکڈانلز میں میکڈانلز جو ہے نا اس میں اس کے مطلب کی آئس کریم نہیں تھی تو پھر اس کا دل آگیا جناب چپی شاپ کے لیے کہ چپی کھاتے ہیں چپی وہ چپس کو بولتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج ہم یہی کھا لیتے ہیں تو میں نے وہاں سے لے لیا میکڈانلز اور میکڈانلز میں ہم لوگ خالی فش فیلٹ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم کچھ کھا نہیں سکتے کیونکہ وہ حلال نہیں ہوتا تو فش فیلٹ میں بھی کوئی اتنا مطلب آپ کو تسلی تو نہیں ہوتی لیکن بس کبھی کبار ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں نیکس ٹائم نہیں کھاؤں گی لیکن ہر دفعہ جب میں لیتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں نہیں کھاؤں گی دوبارہ لیکن پھر بھی مجھے فش فیلٹ بہت پسند ہے اور میں پھر دوبارہ سے لے جاتی ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تو جناب یہاں پہ آج بنایا تھا ہم نے گڑیا کا بہانہ اور گڑیا کے ساتھ پھر ہم نے بہانہ نہیں تھا ایکچھلی میں واقعی ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہی تھی گڑیا کے ساتھ تھوڑا انجوئے کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا باہر چلے جاؤنا تو بندے کا موڈ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور آپ باقی چیزوں سے بہت دور ہو جاتے ہو تو سٹریس بھی کوئی اتنی مطلب سٹریس جو ہے نا وہ آپ کی ریلیف ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی ٹیپ ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز پر کوئی سٹریس ہو رہی ہو جو کچھ ہو تو آپ آرام سے بائے نکل جائیں تھوڑی سی واک شاک کر کے آئیں تھوڑا کچھ نہیں ہے تو ونڈو شاپنگ ہی کر لیں ونڈو شاپنگ کو آپ کو پتا ہوگا جب آپ نے پیسے خرچنے نہ ہو تو بس شاپنگ کرنے چلے جائیں چیزیں دے کے پسند کر لیں اور جو چیزیں آپ نے لینی ہو اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ یار نیکس ٹائم میں یہ بائے کروں گا تو اس کو کہتے ہیں جناب ونڈو شاپنگ جو میں اکثر کرتی ہوں اگر تسی بھی کردے ہو تو ضرور دسنا بارال میں تو کبھی کبار کری لیتی ہوں تو جناب یہاں پہ میں گوریا کے ساتھ گئی تھی اور پھر ہم لوگ بیٹھے ہم نے پہلے تو یہ تھا کہ جو میک ڈانلز ہے نا ڈرائیو تھرھو ہے تو ڈرائیو تھرھو ہم نے جب میک ڈانلز آرڈر کیا تو اس کے بعد ہم نے دکھا کہ سائیڈ پہ انہوں نے فرنٹ پہ بینچز لگایا بھی تھے تو وہ بینچز اتنے دھوپ پڑ رہی تھی موسم بہت اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہم ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے میک ڈانلز کو فش پھی لینا اس کو انجوئے کر لیتے ہیں چپس کو انجوئے کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہاں بیٹھ کے تھے لیکن بیٹھنا تو بس ایسے نام کا تھا میں اور گوریا تو بہت ہم نے پلے کیا اور پلے کرتے رہے ہیں تو اتنا مزہ آیا ہے نا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں گوریا اتنا ہساتی ہے اتنا پیار دیتی اور لیتی ہے نا کہ بس اتنی پیاری لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتی ہے اور آج کل اس کی جو پاٹی ٹریننگ ہو رہی ہے نا وہ تو بڑی مزے کی چیز ہے تھوڑی دیر کے بعد آکے کہہ دیتی ہے تو اس کو لے کے جانا پڑتا ہے لیکن بڑی اچھی بچے کوئی ایکسیڈن نہیں کرتی تو یہاں بھی جناب ہمارا مکڈانلز جو انا آلموسٹ ختم ہو چکا تھا اچھا مکڈانلز کی اور بڑی بری بات ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ ٹیسٹی ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ پورشن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجھے اتنا چھوٹا نہیں لگتا نارمل لگتا ہے لیکن کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پورشن اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے تو فرائز جو ہوتے ہیں نا ویسے بھی جب یہ فرائی ہو جاتے ہیں نا تو تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی کونٹیٹی بھی کھاؤ نا تو پیٹ آپ کو فل لگنے لگتا ہے اور اب یہ آپ کو گیس کریں کہ یہ جو گڑیا رانی ہے نا یہ بس ڈراما کری ہے کہ مجھے اٹھو میرے ساتھ جو ہے نا ٹائلٹ میں چلو کیونکہ یہ اس کو پتا ہے کہ اس طرح سے اٹھ کے نا اس کے پیچھے گیم شیم شروع ہو جائے گی اور یہ مزے سے اپنا پلیش لے کر لے گی بہت ڈرامے کرتی ہے سیریسلی بہت ڈرامے کرتی ہے تو یہاں پہ گڑیا اپنے اپنے وہ کر رہی تھی تو آج بیسے میں نے سوچا کیونکہ یہ موسم جو ہوتا نا یہ بڑا بے ایمان سا ہے کبھی یہ موسم اچھا ہو جاتا اور کبھی ایک دم ایسے بادل چھا جاتے ہیں اب یہ آپ کو لگے گا جیسے مطلب بارش آنا شروع ہو جائے گی اور یہاں آپ اندازہ کریں کہ میں بھاگ رہی تھی گڑیا کے پیچھے پیچھے کیونکہ گڑیا جو نا اس کا موڈ بڑا تھا پلے کرنے کے لیے اور آج کر اس نے بھاگنا اس نے دورنا چھپنا چھپانا یہ چھوٹ چھوٹی گیمز یہ کرتی ہے نا تو بہت ہی کیوٹ لگتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ جو نا اپنا ٹائم سپینڈ کرنا کیونکہ یہ تنگ اتنا کرے گی لیکن بڑی گود بچی ہے روتی نہیں ہے بس یہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا رو 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 لگے رہتے ہیں پر گڑیا جو نا وہ ایسے نہیں ہیں گڑیا ہستی رہتی ہے اور بس اس کا ہسنا جو نا وہ بہت اچھا تو یہاں پر گڑیا کے ساتھ ہم ختم کرنے کے بعد مجھے کرنی تھی تھوڑی سی شاپنگ تو پھر میں چلے گی تھی شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ ویدر اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ جو چیزیں چھائیں یہ لے لیتی ہوں اس کے بعد میں آگئی تھی گھر تو بچوں کا دل تھا کچھ سویڈ بنانے کے لیے تو میں نے بنائی آج سیمیا سیمیا کوئی کیسی پی ایک ٹی سپونہ ایک ٹیبل سپونہ آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے آئل وغیرہ کوئی دوسرا نہیں ڈالنا بس دیسی گھی یا مکھن ڈالنا ہے اور اس کے اندر اس کے اندر آپ نے ایک پیکٹ سیمیوں کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لینا براؤن کرنے کے بعد آپ اس کے اندر دودھ شامل کر دیں اس کے بعد چینی شامل کر دیں اور اس کے بعد اینڈ پہ جب یہ پک جائے نا تو آپ تھوڑی سی اس کے اندر کریم شامل کر دیں اس قسم سے اتنی مزے کہ یہ سیمیاں بنتی ہیں کوئی اس کو ہیڈک نہیں بنانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریسیپی نہیں لیکن ویری ویری ٹیسٹی تو چلو جی آج کا ویلوگ تھا میرا یہاں تک اگر آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا تو پلیز آپ اس کو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا تو پلیز بالکل نہیں بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ کو نیکس ویلوگ میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ